بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو اہم ترین ٹاپکس پر آج بات کریں گے پہلا ٹاپک ہوگا ٹرمپ کے حوالے سے کیا آیا کہ ٹرمپ گرفتار ہونے والا ہے یا نہیں ہوگا کیوں گرفتار ہو رہا ہے کس نے کہا کہ وہ گرفتار ہو رہا ہے دوسرا اہم ٹاپک کل وزیراعظم عمران خان نے اینکر عمران خان کو انٹرویو دیا بہت سارے سوالات تھے اس میں سے ایک سوال اسرائیل سے متعلق کیا گیا بہت امپورٹنٹ ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرمپ کی گرفتاری کے حوالے سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ انتباہ دے دوں یا ایک قسم کا ڈسکلیمر میں آپ لوگوں کو دے دوں کہ بہت سارے حقیقت ٹی وی شیوی ٹائپ کے بہت سارے لوگ اس پر ویڈیو بنانے لگے ہیں کہ ٹرمپ گرفتار ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ یا سین ہوگا پتہ نہیں کیا کچھ آپ لوگوں کو بتا کر مشرق وستہ پھر محمد بن سلمان پھر چائنا کا پریشر پھر یہ تو وہ انڈیا پھر اسرائیل کو مکس کر کے ایک کہانی بنا کر آپ کو دکھا دیں گے بہت سارے یوٹیوب چینلز جن کو آپ لوگ دیکھتے ہیں ہوگا کچھ بھی نہیں دو تین وہا کے جو جرنلسٹ ہے جو ٹرمپ کے خلاف لکھتے ہیں ابھی سے نہیں پچھلے چار سال سے ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر شور مچا دیا ہے کہ ٹرمپ گرفتار ہونے والا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو چکا ہے اس بندے کے امریکہ میں چار ٹاور ہیں اندازہ لگا لیں آپ لوگ امریکہ میں اس بندے کے چار ٹاور ہیں وہ بھی نیو یورک اور واشنگٹن ڈی سی کے میں بات کر رہا ہوں جو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پر پاپرٹی لینا ناممکن ہے آپ کے لاہور کے گلبرگ میں آپ کا پانچ مرلے کا پلوٹ ہو اور پھر اگلا بندہ آپ کو کہے کہ یہ بندہ دیوالیا ہو چکا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا دوسری اس میں اہم بات کہ ہمارا کیا تعلق ہے امریکہ کے الیکشن سے اتنے لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں اتنی آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں میں نے تقریبا ابھی تک 51-52 ویڈیوز دیکھ چکا ہوں کوئی کام کی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کہ آپ لوگ کو بتا رہے ہیں جیسے امریکہ کا الیکشن جو بائیڈن جیت جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ جناب پانچ روپے پہ آ جائے گا لوگوں کو نوکریہ ملیں گی لوگوں کو ویزے ملیں گے اور اس طرح پاکستان کا دفاعی سسٹم مضبوط ہو جائے گا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا دیکھئے ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ امریکہ ایک بہت ترقی آفتہ ملک ہے ان کے ساتھ ہمارا کسی طریقے سے بھی ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہم سب لوگوں نے شروع کر دی باتیں جناب یہ کرنٹن مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا تو ایسا ہے تو ویسا ہے اس بندے نے اکیلے نے پچاس لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اس کے بعد بوش آتا ہے بوش نے ایک دو بیانات الیکشن سے پہلے اپنے کمپین میں جلسوں میں مسلمانوں کے حق میں دیا تو سب لوگوں نے نارے لگانا شروع کر دیا کہ جناب بوش آ رہا ہے بس اب پاکستان اور امریکہ ایک ہونے والا ہے پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا اسی طرح کہ اس وقت تو یوٹیوب نہیں تھے خیر لیکن اس وقت اغباروں میں یہ باتیں چلتی تھی تو کیا کیا ہے بوش نے تیس لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا پھر ہم آتے ہیں براک حسین اوبامہ یہ الیکشن جیتا ہے تو لوگوں نے کہا یہ اوبامہ اس کا نام ہے یہ اسامہ کا قزن ہے تو یہ ایسا ہے تو مسلمان ہے تو اس سے پاکستان کو بڑی مضبوطی میں دے گی اسلام مضبوط ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا اس اکیلے بندے نے چاریس لاکھ مسلمانوں کا عراق اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر قتل کیے اسی طرح پھر ٹرمپ کا الیکشن آتا ہے تو ہم ٹرمپ کے حوالے سے بادشی شروع کر دیتے ٹرمپ آ رہا ہے تو حالات بدل جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا کیا ہوا وہ ایک نمونہ تھا چلا گیا اگلا نمونہ آ گیا تیتر سال کا بابا ہے کچھ عرصہ رہے گا دو تین سال اس کے بعد مار جائے گا اور کچھ نہیں ہے اور یہ کمزور ترین صدر ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ پاکستان کی معیشت پر کوئی اثر پڑے گا نہ پاکستان پر اثر پڑے گا نہ پاکستان کے دفاع پر اثر پڑے گا نہ افغانستان عراق پر اثر پڑے گا جس طرح سے یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں سیم وہی پروپیگنڈا ان کا رہے گا کچھ نہیں بدلنے والا ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لو یار ایک مرتبہ کیا حالات چل رہے تمہارے ملک کے تمہارے ملک کے سیاست دان کیا کچھ کر رہے ہیں پھر آپ ادھر جائیں ان سے باتیں کریں پہلے اپنے آپ کو تو اس قابل بنائیں آپ اس قابل ہے ہی نہیں ابھی آپ میں سے کسی ایک کو جو زیادہ تر جذباتی بنتے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حقیقت ٹی وی کے حوالے سے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہ ضرور جا کر دیکھیں تو ادھر نیچے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ جناب جو ہے اسلام مخالف ہے آپ ایسے ہے تو ویسے ہے آپ میں سے کسی ایک کو امریکہ کا ویزا یا وہاں کی نیشنلٹی مل جائے میں پھر دیکھتا ہوں پھر آپ میں سے کون رکھتا ہے یہاں پر کوئی نہیں رکے گا ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکھے کیونکہ ان کی معیشت ہم سے بہتر ہے اب بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے کل کے انٹریو کو جو جی این این پر چلایا گیا اور انکر عمران خان نے ان کا انٹریو کیا میں نے اب تک جب سے وزیراعظم عمران خان صاحب انٹریو دے رہے کافی انٹریو سن لیے وزیراعظم بننے کے بعد یہ والا انٹریو میں نے مکمل سنا لکھا ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی لیکن باقی معلومات میرے خیال سے اتنی زبردست نہیں تھی کہ میں آپ لوگ کو دے سکوں تو یہ جو کچھ سوالات کیے گئے اسرائیل کے حوالے سے بہت زبردست تھے بہت سننے والے تھے لیکن بہت کم لوگوں نے اس کے اوپر فوکس کیا حالانکہ اسرائیل اور پاکستان کا معاملہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ ہر جگہ پر یہ باتیں چل رہی تھی کہ یہ حکومت جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے گی اور اس طرح آئی ایم ایف ہمارے ساتھ سعودی رب کا بھی پریشر اس طرح عمران خان کو ملیشیا جانے سے ایک مرتبہ روک دیا گیا تو یہ سارے سوالات ملجل کر انکر عمران خان نے ان سے کیے کہ آپ پر کیا اسلامی دنیا کا پریشر تھا اس وقت تو انہوں نے نام تو نہیں لیے لیکن بتا دیا کہ چھوڑے آپ اس جواب کو سکپ کریں انشاءاللہ ہم ایک دن اپنی معیشت کو اس قدر بہتر کر لیں گے کہ ہم پھر آپ کو یہ جواب دیں گے اور ایک دن آئے گا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اس حکومت کے اوپر عرب کا بالخصوص محمد بن سلمان کا وزیر عظم عمران خان پر پریشر ہے اس حکومت پر اس اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں جس طرح بہرین نے کیا جس طرح دبائی کر رہا جس طرح سعودی عرب بھی اب کرنے جا رہا ہے دنیا کے باقی تمام اسلامی مالک بھی بہت جلد اسرائیل کو ایزا سٹیٹ قبول کر لیں گے لیکن پاکستان ابھی تک ایسا واحد ملک ہے کیونکہ ایک ایٹمی ملک ہے تو پاکستان اس وقت ان کو قبول نہیں کرنے والا یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا سوال تھا اور وزیر عظم نے جب جواب دیا تو اس وقت ان کی آواز میں کافی درد تھی کافی غم تھا اور مطلب پتہ لگ رہا تھا کہ ہم بے بس ہیں لاچار ہیں ہماری معیشت کمزور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارا دفاع کا نظام بہت مضبوط ہے اور دفاع مضبوط ہونا چاہیے ایسے سٹیپس لینے کے لئے لیکن ساتھ ہی آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایف اے ٹی ایف کی گری لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بلیک لسٹ سے گری میں آئے ہیں آپ گری سے وائٹ میں جائیں گے باقی کرزے ہم لوگوں کو آپ کو پتہ یہ کہ کتنے کرزے چڑھے ہوئے ہیں کچھ معاملات ہیں جس کو ہم کلیر نہیں کر پا رہے کوشش کر رہے ہیں جب یہ سارے معاملات کلیر ہوں گے تو پھر پاکستان کی پوزیشن بہت مستحکم ہو جائے گی دنیا کے اندر وزیراعظم نے نوید سنائی ہے خوشی کی خبر دیئے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو معاشی ٹریک ہے وہ ٹھیک چل چل چکا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہفتوں میں اس کے اندر بہتری آئے گی اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے میں بھی صورتحال چینج ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے کہ جتنے سیاستدان تھے ان کو تو پہلے پتہ ہی دین معاملات پر بات کیسے کرنی ان کا کام کیا تھا بس کمیشن لیا کوئی پروجیکٹ بنایا اس میں اتنے پیسے بچ گئے بیروکریٹس کو اتنے بچ گئے انجینئرز کو اتنے بچ گئے ٹھیک اداروں کو اتنے بچ گئے انہوں نے اتنے لندن ٹرانسفر کر دے اتنے امریکہ دوباری ٹرانسفر کر دے معاملہ ختم ہو گیا یہ پہلا وزیراعظم ہے تھوڑا سینسیبل وزیراعظم ہے تھوڑا سن سمجھدار وزیراعظم ہے تھوڑا اس کو پتہ ہے معاملات کو انٹرنیشنل الیلیشنز کا تو انٹرنیشنل الیلیشنز میں عالمی دنیا کے اندر پاکستان کی تھوڑی سی جو قدر ہے جو عزت ہے وہ بننا شروع ہو رہی ہے وقت لگے گا ٹائم لگے گا ایسا ہرگز نئی بٹن دبا دیا کام ہو گیا تو آپ لوگ بھی دعا کہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط کرے کہ کم از کم ہم اپنا بیان کھل کر دے سکے دیکھ لیں آپ وزیراعظم بے بس ہے پاکستان کا ایک ایٹمی ملک ہے کہ آپ لوگ ذہن میں رکھئے دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے جو کہ ایٹمی ملک ہے یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں میرے دونوں پوائنٹس کے حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہیں ضرور اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات